بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آئی ہوبیو بھی فائننٹ سیٹسفائید دیر سٹوڈنٹس لیکچر میں دسکس باوڈ دا سینس آرگن دی نوز لیکچر میں ہم لوگوں نے دسکس کیا تھا ہمارا سینس آرگن تھا دی نوز نووی آر گوڑن تو ڈسکس ٹوڈے دی ٹنگ جو ہمارا نیکس سینس آرگن ہمارے پاس ہے دی ٹنگ یعنی کہ ہماری زبان بسکلی ہم جو بھی چیز ٹیسٹ کرتے ہیں جو چیز کھاتے ہیں ہمیں جو ہے وہ کس سے فیل ہوتا ہے ہماری زبان سے ٹنگ سے کہ جو ہمارا ٹنگ ہے ہماری ٹنگ ہے جو ایسا سینس آرگن ہے جو کہ ٹیسٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یا پھر سینس کرتا ہے اصل میں جو ہماری ٹنگ ہے اس کے اوپر چھوٹے جو کہ پیمپلز لمپس جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان لمپس میں جو درمیان میں جو ہے ان لمپس میں بہت سارے ہمارے ٹیسٹ برڈز پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ان ٹیسٹ برڈز کے ساتھ جب وہ کوئی چیز لگتی ہے جو بھی ہم فلیور فیل کرتے ہیں کسی بھی فوڈ کا لائک وہ میٹھا ہو کھٹا ہو یا پھر کڑوا ہو ٹھیک ہے نمکین ہو جو بھی ہم فیل کرتے ہیں اس کو دن وہ نروز جو ہیں وہ میسیج بیٹی ہیں برین کو برین پھر آگے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے وہ میٹھا ہے نمکین ہے کھٹا ہے یا پھر جو ہے وہ آپ کے پاس ترش ہے یا کڑوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بات ہم لوگ بارہ دفعہ کر چکے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سینس آرگن ہیں یہ ڈریکٹلی کونیکٹیڈ ہیں کس کے ساتھ برین کے ساتھ ویڈاوٹ برین ہم کسی بھی چیز کو سینس نہیں کر سکتے تو لائک اسی طرح جب بھی ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اس میں بھی برین ہی ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے ٹھیک ہے اور زبان ہماری جو ٹنگ ہے اس کے مختلف پارٹس پہ مختلف فلیور جو ہے وہ فیل کرنے کے سینس لگے ہوئے ہیں سینسرز لگے ہوئے ہیں لائک جو ہمارا جو ہے وہ ٹنگ کا فرسٹ والا پارڈ ہے اس پہ ہم جو ہے وہ کوئی اور فیل کرتے ہیں فلیور درمیانی اسے پہ کچھ اور فیل کرتے ہیں جو نیکسٹ ہی ساتھ تھا اس میں کچھ اور فیل کرتے ہیں آئیں ذرا فردہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسکلی یہ سارے کا سارا فینومینا ہے کیا ہماری جو ٹنگ ہے یہ ایک ایسا سینس آرگن ہے جو کہ ٹیسٹ میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے یا ٹیسٹ کو فیل کرتا ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے دیٹیکٹ کرنے کے لیے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ ہم جو کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں اس کا فلیور کیا ہے یہ ہم اپنی زبان کی مدد سے جو ٹیسٹ ہیں میٹھا ہے نمکین ہے کھٹا ہے اور کڑوا ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں دیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ہماری ٹنگ کی اپر سرفس ہے اپر سرفس آف دہ ٹنگ کس چیز کے ساتھ کورڈ ہے مینی پیمپل لائک لمپس بٹوین دیز لمپس ٹیسٹ برڈز آر پریزنٹ ان لمپس کے درمیان ہمارے پاس ٹیسٹ برڈز جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ برڈز لگے ہوتے ہیں جو ہمیں ٹیسٹ کسی بھی چیز کا فیل کرواتے ہیں ایچ ٹیسٹ برڈ ہیز مینی نو سیلز بلکل ٹھیک بات ہے کہ جو ٹیسٹ برڈز ہیں اس میں بہت سارے نو سیلز ہوتے ہیں جب فوڈ کے پارٹیکل جو بھی ہم کھا رہے ہیں ٹھیک ہے یا پی رہے ہیں فوڈ ٹچ دہ ٹیسٹ برڈز نو سنڈ سیگنلز ٹو ٹیسٹ ٹو دہ برین وہ پھی نو سیگنلز کس کو دیتے ہیں برین کو برین پھر آگے ہم انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں وہ کیسی ہے کہ ہم اپنی ٹنگ کے مختلی پارٹس پر مختلی ٹیسٹ کو فیل کر سکتے ہیں مثلا جو ہماری ٹنگ کی ٹپ ہے اس کی مدد سے ہم سویٹ ٹیسٹ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں مثلا اس کے اوپر جو ٹیسٹ برڈ ہمارے لگے ہیں وہاں سے پھر جو نرز ہیں وہ میسیج برین کو بھیجیں گی تو ہمیں ٹیسٹ سویٹ ٹیسٹ جو ہے یہ ڈیٹیکٹ ہوگا then سائیڈز آف دہ ٹنگ آر سینسٹیو تو سالٹی اینڈ سوڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے جو ہمارے سائیڈز کے ٹنگ کے سویٹ ٹیسٹ برڈز ہیں اس میں ہم کیا کیا فیل کر سکتے ہیں سالٹی اینڈ سوڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے لائک ہم کسی سالٹی چیز کو دیکھتے ہیں ٹیمیرین ڈائیملی کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے ہمارے موں میں پانی بھر آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ بھی ہم کسی کو باہر سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھی لو جی میں چیز کھا رہا ہوں آپ کے موں میں پانی بھر آیا ہے تو بسکلی جو ہمارے جو سائیڈز ہیں نا ٹنگ کی وہ سینسٹیو ہوتی ہیں کسی چیز کو فیل کرنے کے لیے سالٹی اینڈ سوڈ جو ہمارے ٹنگ کی بیک سائیڈ ہے جو ٹپ پھر یہ سائیڈز یہ کسی چیز کو فیل کرتی ہے بیٹر ٹیسٹ یعنی کہ کڑوا کوئی بھی ذائقہ جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اس پہ جو لازٹ پہ جو ہمارے پاس بیک آف دا ٹنگ لگے ہوتے ہیں ٹیسٹ بڑھ وہ کسی چیز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں بیٹر ٹیسٹ کو تو یہ تھا فینومینا ہماری ٹنگ کا جو کہ ہمارے اس بک میں ہمارے کورس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو ہمارا جو ہماری ٹنگ ہے اس کے اوپر بہت ساتھے پیمپلز لائک لمپس ہوتے ہیں ان میں ٹیسٹ بڑھ ہوتے ہیں ٹیسٹ بڑھ کا اصل میں کام ہے ٹیسٹ بڑھ ہی ہمیں جو ہے وہ سگنلز بے اتنے ہیں برین کو جو بھی ہم فلیور فوڈ کا لے رہے ہیں وہ پھر برین ہم انڈیکیٹ کر کے بتاتا ہے کہ جو آپ فوڈ لے رہے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے وہ میٹھا ہے نمکین ہے کھٹا ہے یا پھر کڑوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پورے کا پورا جو ٹنگ کا فینومنے آئیے ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیون ہو کوئی بھی کویسٹن ہو تو ضرور کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھئے گا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کی سمجھ بھی لگی ہوگی ہوکہ بیٹا اللہ حافظ